آسر میں پہلے تو انکلوڑنگ آل آف آس انہوں نے مکڈاللنز کے بائی کاؤٹ کیے اور میری سب سے یہ جنگ رہتی تھی کہ اگر دو پرسنٹ انہیں دے رہے ہیں تو ذرا فیس بوک اور ٹویٹر استعمال کرنا چھوڑ لیں یہ ریوینیو کسے جاہر نہیں ریوینیو کسے جاہر دوسرا سوال میرا رہ گیا چھوٹا تیس سیکنڈ کا پوچھنا چاہوں گا کون سا فون استعمال کرتے ہیں کیا یہ گھڑی پاکستان میں بنی تھی یہ جوتے اور جرابیں جو پہنی ہوئی ہیں اس کا راو میڈیریل کہاں سے آیا سو ایٹس ویری ویری سمپل فور آس تو آپ پر سوال آگی میں بھی درہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے میں ساحل عظیم سے اختلاف کر رہا ہوں اور یہ اختلاف نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم میں ایک ایک نومکس کا سٹوڈنٹ ہوں سوال یہ ہے یہ وہ ڈرپوک موو ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ کرنے جو گے نہیں ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپاچی اپاچی نام اس کا اپاچی ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر دینے والے اور اس کے بعد اس کا خطرناک نتائج بھوکتنے والے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کسی کے ہی اور بیٹھے چنے بیچ رہے تھے سوال یہ ہے میرے ہاں مکڈانلڈ ہے یا دوسرے برینڈز ہیں ان کے وہاں کام کون کر رہا ہے میرے ہاں کے لوگ پاکستانی آپ کو اگر بدلہ لینے کا یہ طریقہ ایجاد کیا ہے تو بدلہ آپ ان سے لے رہے ہیں یا میرے ہاں کے ایمپلائیس سے یہ دہر آئی دون الاؤ میرے ملک میں اس قدر بروزگاری ہے اور وہاں پہ میری بچیاں بھی کام کر رہے ہیں میرے بچے بھی کام کر رہے ہیں تو یہ کسی کو شکست دینے کا کسی کو ہرانے کا طریقہ نہیں ہے ہمیں اگر لڑنا نہیں آتا تو بزدلی کے طریقے نہیں ایجاد کرنے چاہیے ہمیں سر میں اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک ایڈیشن کر دوں سر یہ جیسا آپ نے کہا سر بگ برڈ فوڈز ایک بہت بڑی پاکستان کا سب سے بڑا پلانٹ ہے سر وہ سپلائے کرتے تھے انٹرن مکڈالنز کو یہاں پہ سر آڈینس سے ایک دو لوگ بیٹھے ہیں جن کے گاؤں کے سامنے بگ برڈ فوڈ کی انڈسٹری ہے سر وہ ہزاروں لوگ بے رہا ہستاں وہ ہزاروں پاکستانی لیکن اب مجھے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے آپ کا لیڈر انڈسٹریلسٹ ہے خدا کی قسم میرے ملک میں انڈسٹری نہیں رہی آپ کا لیڈر انڈسٹریلسٹ ہے اس کا نیٹ ورٹ معلوم ہے آپ کو وہ میرے ملک کے نیٹ ورٹ زیادہ ہے یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان کل ہماری پیشی ہے وہاں بقول ان کے کیا لے کر جائیں گے ہم اس پر ایمان ہے نا کہ ہماری پیشی ہے ہنڈر پسند ہے اور جب ہمیں علم سے نواز دیا بات کرنے کے ہنر سے نواز دیا پلیٹ فرم دے دیا سارے نوازشے اس کی اور اس کے باوجود آج آپ منسٹر ہو خدای کے سب پانچ سال بھی نکال لو جو ساڑے نہیں نکل لیں آپ میں ایکس منسٹر ہونا ہے اس کے بعد یہ میں وہی بات جو میں نے علی محمد خان صاحب سے کہی تھا سوال ہے میں نہ جانتا ہوں کہ کب پیشی ہے نہ آپ جانتے کب پیشی ہے اللہ جب اختیار دیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت آزوائش شروع ہوتی ہے وہ چھین کر آزماتا نہیں ہے وہ دے کر آزماتا ہے مجھے آپ بتائیے ٹونٹی پلاس یئرز ایک شخص انڈسٹریلس میرے ملک میں حکومت کرتا رہا ہے میری نسٹری کہاں ہے آپ تو ایک ایک چیز کے لیے محتاج ہیں چائنا کے اور دوسرے ملکوں کے میرے ہاں جہاں کارخانہ لگنا تھا وہاں شادی گھر بن رہا ہے دل ہال نہیں کھاتا آپ کا تو ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے جی جواب دیتا ہے آپ سر میرے بھی سوال ہے ان کے اندر کئی جواب آتا ہے انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے کا جو پاکستان تھا اگر ہم اس کے سٹیٹس آج شیئر کر دیں تو وہی ملک جنہوں نے آپ نے کہا کہ چھے چھے سو بلین ڈالر کے ریزرز ہیں ان سے ایکانومی بھی بہتر تھی اور فارن کرنسی بھی اٹھ پار نائنٹین نائنٹی تھری کی بات کر رہا ہے سر میں بینکر تھا اس وقت سر گزارش سے مجھے سمبل ہو لے میں آپ کو سر جو کہہ رہا ہوں میں پروف کروں گا نائنٹی سیون ٹو نائنٹین نائن سر پھر آ گیا چلے انہیں گھر بھیج دیا گیا ایک ایلمنٹ تھا جو بھی ریزنز ہوئی نائنٹین سیون ٹو نائنٹین نائن سر پھر دوبارہ انہیں کوشش کی اس وقت تک ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس مجھے 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 بناتا ہے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں نے اور آپ نے نہیں بنائے اس نے بنائے جو انیس سو ستر کے اندر سعودی عربی ہمیں ملنے لگا رہا تھا اور میں ایک اور آپ کو بڑی اگزامپل دیکھوں اس ملک کے اندر اگر کوئی وزیراعظم بن جائے نہ سر میں خدا شاید ہے کہ میں آپ کو ایکچول سٹوری سنا رہا سر میں دوزار نو میں ہی یونیورسٹی کے بعد پاکستان آیا سر دوزار دس گیارہ میں میٹرو اور لوڈ شیڈنگ پہ انتہا بری تھی اور میٹرو کا بڑا شور میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ سکندر ٹھیک ہے تیری فیملی بھی سیاست میں ہے تیری جماعت مسلم ریگ ہے کیونکہ تیرے دادا مسلم ریگ میں پاکستان بنا گئے اور تُو نے بھی تو اپنے لیڈر کو اسیس کر لیا دوزار بارہ میں سر میری ایک دوست ہے دینیسہ اس کا نام ہے البینین اس نے مجھے فون کیا ہم سکائیپ پہ گفتگو کارتا سر ایک دم لائٹ چلی گی تو چیلی کالڈ می کہ کیا ہوا میں نے کہا لوڈ شیڈنگ اس نے کہا پاور آوٹیج میں نے کہا یہ ریگلر فیچر ہے بارہ چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ روز رات کو بیٹھ کے ٹی وی چینلز دیکھتے تھے ریکارڈنگز نکالتے ہوئے صرف دو منٹ دیجئے گا تیرہ سے اٹھارہ پھر دوبارہ ملک ریوائیو ہوا جیڈی پی آج اس آئی ایم ایف کی منطق کر رہے ہیں اسی آئی ایم ایف کو خدا حافظ کھا تب فیکٹ پہ اور اگر پرائیم منسٹر کسی کا والد بن جائے سر یہاں سے کوئی آڈینس میں بندہ بیٹھا ہو یا فیمل بیٹھی ہو ان کے والد کو خدا وزیر آزم بنا دے اس ملک کے اندر روایت یہ رہی ہے کہ وزیر آزموں کے بچوں کی ہی کہانیاں بنی ان کے بچے پاکستان نہیں آئے انہوں نے آکے وہ بدنامی مول نہیں لی جس کا باپ میرا والد بھی وزیر آزموں تو میرا دل کرے گا کہ میں پاکستانی عوام کے ساتھ پروٹوکال انجوائے کروں میں اپنی زندگی کی ساسد کی بات کر رہا ہوں آپ کے پاس کیونکہ اور پچھلی ہسٹری اور آپ نے وہ ٹائمز دیکھے میں نے جو ٹائمز دیکھ ان کے بچے پاکستان نہیں آئے اور میں سریعہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں خدا کے پاس آپ نے کہا کل کس نے جاننا ہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی نے میری انفرمیشن نے میری زندگی میں اگر ایک روپے کی چوری کی ہو تو سر میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا سکتا ہوں میری زندگی سے پہلے کی کہانیاں میری زندگی سے پہلے کی انفرمیشنیں یہ میں آپ کو جنرمل لیکھا سر ریکارڈز جل جاتے ہیں ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی مریم نواز میں جب ووٹس لینے ہوتے ہیں تو وہ تین سو یونٹس کا پرامیس کرتی ہیں وہ باتیں جو وہ پورے نہیں کر سکتی وہ کس طرح کر لیتی ہیں اس ملکے چھہتر سالوں کا مسئلہ کا حل میں نہیں ہوں مجھے تو آئے بھی ابھی نوے دن ہویا ہم پچھلی نوے سال کی بات نہیں کریں کوئی پروپرٹی نہیں ہے سر میں نے اپنی زندگی مجھے ایک بات بتا دو اپنی کون سا کاروبار تھا 2009 2009 میں نے پورا صدا میں نے سر اپنی زندگی کی 2009 سے 2014 کی قسم دی ہے اگر نواز شریف نے ایک پیسہ چوری کیا یہ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک دہلے کی چوری نہیں ہوں گی سوال یہ نہیں ہے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے سر انڈسٹیلسپیرا پرائیمنسٹر ہے وہ کون سا کاروبار کرتا ہے جس پر صرف پرافٹ ہے اور میرے ہاتھ اتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں سب خسارے میں ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں جس کی وجہ سے جی ڈی پی آپ کا چھے پہ تھا جس آئی ایم ایف کی آپ آج منتے کہا رہے ہیں اسے کلوز کر کے دو ہزار وہ تو امران خان کے زمانے میں تھا جس وقت کوویڈ تھا گزارش میں میری گزارش صرف میں پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں خیلدان کمبر صاحب بیٹھے کہ اسی امران خان کے زمانے میں پہلی دفعہ اس ملک میں کلچر آیا کہ پیسے دوار لگ جاؤ اور سڑکوں کے اوپر آپ بیٹھے ہو کانیوں سے ناتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں میں سے سور کی بات کرے مجھے باشے با خدا یہ بھی نہیں پتا کہ میرا ہسٹیشن آس آفیسر کون ہے کیونکہ میرا ماننا صرف ایک بات میں کہ اگر میں نے اپنی عوام سے کی اوئے وعدیں پورے کر دیئے تھانے سے اسی سے ڈی سی سے موجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے واپس اسی عوام میں جانا ہے اور میں سر خر credential تب ہی ہو سکتا ہوں جب میں ان سے کی اوئےプROMISES ایک منقاشہ کسور کی بات نہ کرے you belong to پنجاب پنجاب کے منسٹر ہیں آپ سر ابھی تو شروع ہوا ہوں سر میں پچھلی ہمیشہ انجی کہتے ہیں سارے کہ میرا تلے آئی ہیں میں جب آیا میں انہوں نے جواب دے سوال یہ نہیں ہے یہ باتیں کیا نہ بھی جواب ملے نہیں ان کی نہیں جواب ملے ہمیں ہم اسی طرح روتے پیٹے رہے ہیں میں نے دیاننداری سے دیئے میں مانتا ہوں یہ میرا امان نے با خدا میں جھوٹی آپ کے ان کے بچے وہ ہماری بچے سے وہاں تھے ہمارے بچے تو یہی تھے وہ سب کچھ بھگت رہے تھے وہ آج بھی بھگتیں گے وہ جو ہمارا ایک بچہ اٹھایا گیا ہے وہ بھگت رہا ہے آپ کے پاس چونکہ وسائل اتنے ہیں اور آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے لیڈر کا ایک جملہ ہے میں نے کہیں سے بھی کمائے ہوں وسائل جو ہیں ان سے زیادہ ہے میری انکم تو ان کو کیا تکلیف ہے یہ آپ کو جملہ یاد نہیں ہے یہ کیسے ایک منٹ سر میں یہ خدا کے واسطے ہم یہ سب کیاپسٹیر ہے اللہ کے واسطے کیا یہ لیڈر کا ہے چلو کلمہ پڑھ کے کہہ دو یہ لیڈر کا جملہ ہونا چاہیے میں مان دوں گا میں یہ کلمہ پڑھ کے نہیں کہہ سکتا بٹ میں یہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ ریچوٹ کر رہا ہوں کہ دو ہزار نو سے دو ہزار نو سے دو ہزار چوبیس تک میرا یہ امان ہے ہم نے سکندر کو کٹیرے میں کھڑا نہیں کیا ہوا میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا میں یہ آپ کو بتا رہا چاہ رہا مجھے بنا پچانے کی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے میں نے ایک ہاتھ پلانے میں بتا چل گیا تھا کس کماش کے آدمی ہوں آپ میں سائل صاحب آپ سے